محمد اکرم تقی قاسمی جنرل سیکرٹی جمعیت علماء وڈی شاہ آج کا یہ پروگرام جمعیت علماء وڈی شاہ کا گواننگ بوڈی کا ہے اس میں بہت سے امور پر بات ہوئی ہے مسلم معاشرے میں جو خرابیاں ہیں نوجوان بچے جو نشاخوری میں مختلع ہو رہے ہیں ان کو کیسے روکا جائے ان کو غلط راستے سے کیسے بچایا جائے اس کی فکر لی گئی ہے کہ محلہ وائز جا کر کمیٹیاں بنائیں گے اور ان کو بچوں کو روکنے کی فکر کریں گے اسی طرح سرکار سے بھی کچھ اہم معاملات پر بہچیت کرنی تھی اگر سرکار ہمیں وقت دے تو انشاءاللہ سنجیتری کے ساتھ بیٹھ کر اس حصرے میں بات کریں گے کہ اس وقت سکولوں میں جو یونی فارم کا نیا گائی پلائنگ آیا ہے ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستانی ثقافت کے خلاف اسلامی تہذیب کے خلاف ہے اور سرکار کو اس پر سوچنا چاہیے کہ گویا ایک بڑے طبقے ایک کمیونٹی کے خلاف ایک حصرہ ہے اور اس کو واپس لینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ مولوی سارٹیفیکٹ جس کو اسٹیٹ گورنمنٹ نے میٹرک کے برابر کیا ہے اور ایک زمانے سے اور ایک زمانے سے پاسپورٹ آفیس میں یہ چالو تھا چلتا تھا لیکن ابھی چند سالوں سے پاسپورٹ آفیسر اس کو نہیں مانتا ہم اس کی وجہ جاننا چاہتے ہیں اور اس کو دور کرنا چاہتے ہیں یہ تو ملک کے مفاد میں تھا آخر یہ ملک کے خلاف ایک ایسا فیصلہ ہے چونکہ جو گریب بچے ہیں وہ مولوی سارٹیفیکٹ حاصل کر کے باہر ممالک جاتے ہیں اور اپنی گھر کی گربت کو دور کرتے ہیں اب باہر کی کرنسی اگر آنی بند ہوں گی تو ہمارا خود ایکونیمک خراب ہوگا ملک کی صورتحال خراب ہوگی اس سلسلے میں بھی سرکار کو غور کرنا چاہیے اسی طرح اردو ٹیچر بلکل ختم ہوتے جا رہے ہیں اردو ٹیچر کی فوری طور پر بہالی ہو اس سلسلے میں بھی ہم سرکار سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں اور پوری طاقت اس میں لگانا چاہتے ہیں کہ سرکار ان باتوں کو مانے اور ہمارے ساتھ میٹنگ کے لیے وقت دے سرکار کی پاس جو دابی رکھا ہے مرتبہ بات رکھ چکے ہیں اور میل کے ذریعے بھی یہ بات پہنچائی جا چکی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ براہ راست ملاقات ہو میل کے ذریعے میں کیا پروتی ستی ملتا ہے جیسے اردو پوسٹنگ کے بارے میں اردو ٹیچر پہلے سے ہے وہ لٹار ہو رہے ہیں ان کی جگہ بھرپائی نہیں ہو رہی ہے سرکاری لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اردو فڑنے والے بچے نہیں ہیں حالانکہ ہمارا سروے ریپورٹ یہ کہتا ہے ایک ایک اسکول میں دو دو تین سو بچے ہیں بچے اور بچیاں ہیں جو اردو لینا چاہتے ہیں لیکن وہاں کوئی ٹیچر نہیں ہیں سرکار کونپات نہیں کریں گے تو آپ کیا کرنا چاہیں گے ہم سرکار سے بار بار مطالبہ کریں گے اگر سرکار نہ مانے تو ہم جمہوری طریقے سے سرکار کو منوانی کی کوشش کریں گے جنرل سیکریٹی جمعیت علمہ ہین اللہ انڈیا کے جنرل سیکریٹی ہیں وہ تشریف لائے تھے ان کا نام حضرت مہونہ حکیم الدین صاحب قاسمی ہے دلی سے وہ تیسود کیا دیا ہے آپ کو اس کے بارے میں وہ مسلم تہذیب کو سواننے کے تعلق سے بہت زیادہ زور دیا ہیں کہ معاشرے میں جو بگاڑ ہے نشہ و خوری جو عام ہو رہی ہے بچے جو غلط راستوں پہ جا رہے ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے ان کو کیسے قابو میں رکھا جائے اس سلسلے میں وہ بہت زیادہ ہدایت دیا ہے زور دیا ہے نشہ و خوری جائے ان کو بے ساکتا آپ پر کیوں کرے گا کہ ان کو بھی کہا جائے کہ ان کو جائے دے کہ ملک ہے فخر سماح ہے حضرت مہونہ حکیم الدین صاحب آسفی داکت پر کا ناظر مہونی جب میں تو انہا حکیم سے درخواست ہے کہ حضرت مہونہ اپنے دلیدی خطاب سے سامنے مستفیر دلتے آپ کا کام ہے آپ پھرے ہوں گے اچھا ہمارشنا درست ہوتا اور صرف شادی ہی تھی یہ شادی لیا نگاہ میراز طرح براسلو کہنا آپ کا اچھا لوگ بچیوں کو اپنے والد کے میراز میں سے حصہ نہیں دیتے اس طرح دلتوں کے امت ہے پھر اسی طرح سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا امدرس کے تامنوں سے اس طرح لوگوں میں شروع بشوہات مطلع کیا جا رہا ہے مطلع کیا جا رہے ہیں تو اپنے موجوانوں کو اسکولوں کا لے پڑھنے والے تو بڑے بچے چھوٹے بچے تو آپ کے پاکاتے خوابستہ ہوتے جو بچے تھوڑی امدرس کے بڑھ رہے ہیں امدرس کے خوابستہ نہیں ان کے لئے آپ آئیے اپنے ایمان کو رشاہ اس مطلع سے بہت سوئی ایران کشوبہ جمدرمہ میں بہت دنستر کام کر رہا ہے دارمون دیوئر کے لائن حجمی مہدر کوڑا اور اسے راشی دارمون سامس اس کے زمدار ہیں نفتر جمدرمہ کوڑا یاسی جہاز سامس سے دیکھتے دیوئر کے لئے